میرے میاں گردیا نے مریض آن پھر میں نے اسپیٹل داخل کیا اس نے جواب دے دیا پھر ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو سکتی گردیا ایک زیادہ خراب ہو گیا پھر آخری سٹیت چلے گئے پھر باجی نے میں لیا کے ویڈیو دکھائی باجی نے پھر میری مدد کی تھی ادھر جو میں پیسہ کماری ہوں باجی مجھ سے نہیں لیتی باجی مجھ سے اپنے کپڑے بھی دیتی ہے راشن بھی آتا ہے نا جا بھی ادھر بانٹی ہے مجھے راشن بھی بیٹی ہے پانچ زار منہ دس زار جو بھی مجھے دیتی ہے آپ ان کی ڈیزائننگ دیکھیں کہ انہوں نے کتنے کتنے کمال کی ہے بڑی صفائی کے ساتھ نفاست کے ساتھ یہ کپڑے سلائی کرتے ہیں خدا نہ خاصہ علاج کی وجہ سے اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر باتے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کو ساریز بٹی عزمہ صاحبہ میرے ساتھ موجود ہے جو کہ ان کا اپنا ادار ہے خواتین کو سلائی سکھاتی ہیں اور ان کو سلائی سکھا کے زندگی میں آگے بڑھنے کے مواقع فرام کرتی ہیں میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہے ان کی زندگی کہانی بڑی جلچسپ ہے ایک وہ وقت تھا کہ اپنے ان کے خوان بڑے بیمار تھے اور ان کی بائیک بیچنے کے لیے کوشش کر رہی تھے کہ بائیک بیچوں خدا نہ خاصا آج اگر ان کو کچھ ہو جاتا ہے تو میرے پاس وہ کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عزمہ صاحبہ کو پتا چلا اور کس طرح ان سے رابطہ ہوا اور آج اس مقام پہ ہیں کہ اپنے خوان کی جو دوائیں ہیں بیڈی سائن ہیں وہ بھی لائیں ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے گھر کو لے کر چل رہی ہیں سلائی سیکھنے کے بعد صورتحال کچھ یوں ہے کہ آج ان کے پاس آرڈر نہیں ختم ہوتے اپنی زندگی کو کس طرح انہوں نے آگے بڑھایا اور آج اپنے گھر کو لے کر چل رہے ہیں ان کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیا ہو گیا تھا ایک دم سب کچھ ختم ہو گیا تھا جی ختم ہو گیا تھا کیا ہوا تھا میرے میاں گردیا نے مریض آنا پھر میں نے اسپیٹل داخل کیا وہ اس نے جباب دے دیا بھی ان کی طبیعت نہیں ٹھیک ہو سکتی گردیا ایک زیادہ خراب ہو گیا پھر وہ اسپیٹل داخل کروایا باجی انہیں پتا میں ادھر دارے میں آتی تھی پھر میں ستارہ دن نہیں آئی باجی نے ادھر آ کے پوچھا انشادہ کیوں نہیں آ رہی پھر ادھر ٹیچر سے پتا چلا بھی ان کے گردیاں کے مریض ان میاں وہ در داخل ہے وہ نہیں آ سکی پھر باجی نے میرے کال کی آپ کا تعلق کہا سیزو آپ کو نہیں میں اکاڑا سے رہنے والی ہوں میرا میاں بیمار ہے ہم ریش ادھر کلائے پہ رہتے ہیں پھر میرا میاں کے ساتھ گردے واش ہو چکے تھے پھر آخری سٹیت چلے گئے پھر باجی نے میری مدد کی تھی پھر باجی نے مجھے راشن بھی دیا تو آپ نے اس سے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ اچھا نہیں لگتا مجھے اچھا نہیں لگتا میرا میاں خود کام کرتا تھا مجھے اچھا نہیں لگتا میں کسی کو بتاؤں یا لگوں پھر باجی کو خود ہی پتا میرے بیٹا بائک اپنے پاپا کی بیچ آیا تھا پھر باجی نے بائک بیچ دی دی جی بیچ دی آخری سٹیت چلے گئے ڈاکٹر نے جباب دیتا ستیمی آلی رات ڈاکٹر نے کہ گھر لے جاؤ پیل بانگی بھی مرتبار دینے لے جاؤ پھر ادھر آئی باجی نے مجھے ادھر بڑا مجھے پیسے بھی دیا راشن بھی دیا مجھے گھر بیجا پھر کسی اور چیز کی بھی ضرورت ہو تو مجھے بتانا ہے پھر جو سلائی کے کپڑے ادھر آتے ہیں وہ مجھے دیتی ہے میری تیچر میرا ساتھ بہت دیتی ہے مجھے کٹنگ بھی بتاتی ہے کٹنگ کا امروز تھوڑا مسئلہ ہے ڈیزائنگ بھی میں خود کرتی ہوں سب کچھ مجھے جیسے جیسے باجی بتاتی ہے میں خود کام کر رہی ہوں ادھر جو میں پیسہ کماری ہوں باجی مجھ سے نہیں لیتی باجی مجھ سے اپنے کپڑے بھی دیتی ہے راشن بھی آتا ہے جب ادھر بانڈتی ہے مجھے راشن بھی بہتی ہے پانچ زار منہ دس زار جو بھی مجھے دیتی ہے انہوں نے آپ کو سٹیبل کیا لیکن آج اپنا کو خود لے گا چھتے میں آج اس کو دعائیں دے رہی ہوں اور جو عورتیں گھر بیٹھی ہیں وہ ادھر آئیں کام کریں باجی بہت اچھی ہے آج کا لالات کچھ یوں ہے کہ لڑکیاں خواتین بٹک جاتی ہیں غربت آتی ہے غلط کام ہے ملابس ہو جانا تو کس طرح آپ نے کوئی قائم رکھا کہ اپنے خوان کو بھی لے کے چلنا گھر کو بھی لے کے چلنا میں نے اپنے دل کو بڑی تسلی دیتی بھی میں ادھر آئی ہوں ادھر محول اچھا ہے ادھر کوئی ٹینشن نہیں ہے اس طرح یہ گھار والا اگر اپنے گھر سے بھی محول ادھر اچھا ہے امکل ادھر بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی آدمی نہیں ادھر آتا امکل ہمارا خیال کرتے ہیں اور اپنے دل کو سمجھا لگی ہے تو کوئی بندہ ٹینشن نہیں آ رہے چاہ سکتا اچھے کتنے ہیں میرے ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے بیٹی پڑ رہی ہے بیٹا میرا پڑھائی چھوڑ کے اپنے پاپا کی جگہ پتے چبورجی چوہوں کے یسر بروشتے کام کرتا خواند کے طریقے کیسی ہے وہ اگے سے بہتر ہیں باجی جو مجھے پیسے دیتی میں میڈیسن لیتی ہوں اور کوئی گھار کا تو دن میں بارہ کھنٹے سلائی کرتی ہیں بس اپنے آج میں دو سوٹ تین سوٹ میں سلائی کر رہا ہوں لے لی کے سی لیتی ہیں آپ تو کسی کیا کچھ کہنا نہیں پھوڑ میرے رشتہ دار سب مجھے چھوڑ گئے یہ میرے بین بھائی نے یہ میرا ماں باپ ہے سب چھوڑ چھاڑ گئے بس جدد مرمیاں بیمار رہے ہیں ابھی بھی گردیاں دیں مریض ہیں ساتھ باری گردے وہاں چھوڑ چکے ہیں ہمیں رشتہ دار کوئی بلاتا بھی نہیں ہوں سب چھوڑے ایک میری بین بنوئی مجھے مرسات دیتے ہیں اور ایک باجیوزما نے مرسات دیا میری کیچر نے مرسات دیا عزبہ جی کسنا پتا چلا کہ ان کے خامد بیمارے نے بتایا بھی نہیں تو یہاں کے بڑا ہی رویں میں نے کہا آپ آ کے انہوں نے کہتی باجی میرے نا میہ جو ہے خدا نہ خواستہ وہ ہسپیٹل میں داغل ہے اور میں یہ کہہ رہی کہ اگر وہ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے تو ہمارے پاس کفن دفن کے پیسے نہیں ہے بائیک ہم نے بیچ دی ایک صرف بائیک تھی میں نے فوری طور پر ان کو پیسے دیئے کہ آپ یہ لے کے جائیں ان کا علاج کروائیں اور کسی اور بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے ضرورت آئیے گا تو یہ پھر چلے گئے پھر ہم نے ان کو چھٹی دی پھر خوشی کی خبر آئی کہ الحمدللہ ان کے لاسٹ سٹیج سے کڈنی بواش ہو رہی تھی اور وہ واپس چلے گئے یعنی کہ زندگی میں واپس آگئے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اس وقت سے پھر ہی ہمارے ساتھ جھوڑی ہوئی ہیں انہوں نے بڑی اکمال بڑی صفائی کے ساتھ نفاست کے ساتھ یہ کپڑے سلائی کرتے ہیں اور جتنے بھی کپڑے آتے میں ان کو دیتی ہوں کہ یہ جو ہے وہ سب دیزائنگ وغیرہ خود ہی بنائے ہیں انہوں نے یہ انہوں نے دیزائنگ وغیرہ ساری خود ہی بنائی ہے تو اب ان کے میاں وہ الحمدللہ پہلے سے سٹیبل ہیں بہتر ہیں تو انہوں نے امت نہیں آرہی وہ اس لیے کہ اگر یہ نہ بتاتی خدا نہ خواستہ تو خدا نہ خواستہ علاج کی وجہ سے اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی تو میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہ کر پا دی مجھتا کہ یہ بات پہنچی الحمدللہ میں نہیں کہتی میں نے ان کی جان بجائی لیکن ایک وسیلہ بنے کچھ لوگ میرے ساتھ جھوڑے ہوئے پتہ نہیں کن کے پیسے تھے وہ ان کو علاج پہ لگے اور وہ بچ گئے اور الحمدللہ آج یہ اپنی بیٹی کو پڑھا رہی ہے بیٹا کام پہ جاتا اور یہاں سے جو ان کو پیسے میں یہ منتلی میڈیسن لیتی ہیں اور جو ادھر سے کماتی ہیں اپنے گھر کا یہ نظام چھیک ہے آپ نے دفتگو سنی عثمہ صاحبہ کی اور ان خاتون کی بھی کہ اگر معاشرے میں آگے بڑھنا چاہیں تو حالات اتنے بھی خراب ہوں حالات اتنے بھرے ہوں لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہے اور اللہ تعالیٰ کو کامیاب ضرور کرتا ہے ان کی نیت صاف تھی انہوں نے محنت کی آج گھر کو لے کے بھی چل رہی ہیں اپنے خوانت کی میڈیسن کا انتظام بھی خود کرتی ہیں اور ان کا بیٹا بھی خود کا فیل ہے خود کا مات ہے اور اب کس طرح اس صلائی کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہی ہیں اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ